دنیا کی سپر پاور کے صدارتی انتخابات میں کچھ ملک مداخلت کیوں کرنا چاہتے ہیں اور کیسے؟ آج کی پروگرم میں جائزہ لیں گے روز چین اور ایران کے خلاف انتخابات میں بیرونی مداخلت کے امریکی انزامات کریں وائس آف امریکہ کے واشنگکن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم ویو تی سکسٹی اور میں ہوں اسوداللہ خالد کسی بھی ایک ریاست کی طرف سے کسی دوسرے ملک کے انتخابات میں مداخلت کے الزامات کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن امریکہ جیسے طاقتور ملک کے صدارتی انتخابات میں چین ایران روسیا کسی اور ملک کی جانب سے مداخلت کی خبریں آنا جہاں ایک طرف ان ملکوں کے لیے امریکی انتخابات کی اہمیت کی اکاسی کرتا ہے تو دوسری جانب یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے ٹکنالوجی میں جدت اس بیرونی مداخلت کو ممکن بنا رہی ہے امریکہ کے مطابق روس چین اور ایران امریکی عوام کی رائے پر اثر انداز ہونے کے لیے نئی ٹکنالوجیز کا سہارا لے رہے ہیں اور امریکی معاشرے میں پہلے سے پائی جانے والی تقسیم سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اسے بڑھاوا بھی دے رہے ہیں گزشتہ کئی مہینوں سے بائیڈن انتظامیہ روس کو خبردار کر رہی ہے کہ وہ امریکی صدارتی انتخابات میں غلط معلومات اور پروپیگنڈے کے ذریعے مداخلت سے باز رہے اور چین اور ایران پر بھی بار بار ایسے ہی الزام لگ رہے ہیں آج کے پروگیم میں ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ تینوں ملک واقعی امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسا کرنے سے وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ویو اے اردو اب ووٹس ایپ پر بھی موجود ہے سکرین پر دیئے گئے کیو آر کورٹ کو سکین کر کے آپ ہمارے ووٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں اس ہفتے کے آغاز میں امریکی انٹیلیجنس حکام نے صدارتی انتخابات میں بیرونی اناثر کی طرف سے مداخلت پر ایک پریس بریفنگ میں بتایا کہ روس دوہزار چوبیس کے امریکی صدارتی انتخابات کو نشانہ بنانے کے لیے مسنوعی زہانت کا استعمال کر رہا ہے امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ روس امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی غرض سے مسنوعی تصاویر ویڈیوز اور آڈیوز اور تحریری مواد کو آن لائن پھیلا رہا ہے اس ماہ کے آغاز میں امریکہ کے اٹونی جنرل کی طرف سے روس کے سرکاری ٹی وی سے منسلک دو صحافیوں پر الزام لگایا گیا کہ وہ امریکی صدارت کی انتخابی مہم کے دوران روسی حکومت کے لیے سازگار سمجھے جانے والے مواد کو شائع کرنے اور پھیلانے کی کوششوں میں ملویس ہیں اس بریفنگ میں ایران اور چین پر بھی الزام لگایا گیا کہ وہ انتخابی مہم کے دوران آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مختلف ایشوز پر امریکی ووٹرز میں پائی جانے والی تقسیم کو گہرہ کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں امریکی خفیہ اداروں نے حالی میں ایران پر الزام لگایا کہ اس نے چند ماہ پہلے ریپبلکن امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کا ڈیٹا چوری کر کے سابق ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار صدر جو بائیڈن کی ٹیم کے کچھ حراقین کو بھیچوایا جسے بائیڈن کی ٹیم لینے کی خواہش مند نہیں تھی جبکہ ایران ان الزامات کی تردید کرتا آیا ہے سال دوہزار چوبیس کو سوپر الیکشنئیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا کے بہتر ملکوں میں اس سال انتخابات ہو رہے ہیں ان انتخابات کے فری این فیر ہونے کی بحث کے علاوہ عموماً حریف ملکوں کی طرف سے الیکشن میں مداخلت پر بھی تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے وائس آف امریکہ کی فائزہ بخاری اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کسی ملک کے انتخابات میں مداخلت کن کن طریقوں سے کی جاتی ہے بہت شکریہ فائزہ آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو انتخابات میں مداخلت ہے آج کل کے دور میں اس کے طریقے کون سے ہیں ٹکنالوجی کیسے استعمال ہوتی ہے اور کون سے طریقے سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس میں جی ایسد ایسٹ سٹرات کم ٹاسک فورس ایک اوگنائزیشن ہے جو کہ یورپی یونین کی ڈپلومیٹک سرویس کے ساتھ بھی کام کرتی ہے اور انہوں نے بہت انڈپس سٹیڈی کی ہے کہ کس طرح سے الیکشنز کے دوران مختلف ممالک یہ بیرونی مداخلت کا استعمال کرتے ہیں خاص طور پر انہوں نے روز کو بہت سٹیڈی کی ہے اور ان کے مطابق چار بیسک گروپز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جس طرح سے مختلف سٹریڈیز استعمال کی جاتی ہیں پہلا ہے انفرمیشن کو منپیولیٹ کرنا یعنی کہ سوچی سمجی ایک سازش کے تحت ایک پلاننگ کے تحت آپ غلط معلومات وہ کسی سیاسی امیدوار کے حوالے سے ہو سکتی ہے کسی جماعت کے حوالے سے ہو سکتی ہے کسی تنظیم کے حوالے سے ہو سکتی ہے اس کو باقاعدہ جو ہے ٹارگٹٹ آپریشنز کے ذریعے وہ مہم جو ہے وہ چلائی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ووٹرز ہیں ان کے ذہن میں ایک کنفیوجن پیدا کرنا ان کو بدزن کرنا کسی پرٹیکلر امیدوار یا سیاسی جماعت کے خلاف اور اس کنفیوجن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے جو جمہوری ادارے ان پر سے اعتماد کم ہوتا ہے ان ووٹرز کا اور یہ جو الیکشن کا جو جمہوری عمل ہے وہ بھی ڈیریل ہو جاتا ہے اور ڈس انفرمیشن آبیسلی اس کی سب سے زیادہ کومنلی یوز جو طریقہ ہے دوسرا ایک اور طریقہ ہے سیاسی اشتہار بازی کی جاتی یعنی فیک اکاؤنٹس سوشل میڈیا پلائٹ فارمز میں بنائے جاتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی امیدبار کو مصنوعی طور پہ آپ زیادہ مقبول شو کر سکتے ہیں یا اس کی مقبولیت کو کم بھی دکھانے کی کوشش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک تو اس کو فائزہ انفلوینسرز بھی یوز ہوتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا انفلوینسرز کی بھی کافی بات ہوتی ہے جی بالکل جو یہ ممالک خاص بیروس ہے ایران جن کا آپ نے ذکر بھی کیا جب امریکہ میں یہ ایسے ممالک جن کو اپنے دشمن سمجھتے ہیں وہاں پر جب الیکشنز ہوتے ہیں تو ان کی بہت نظر ہوتی ہے اور ان کے اپنے مضموع مقاصد بھی ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس جماعت کا ایک پٹیکلر جماعت کا جو ہے وہ فرد جو ہے وہ جیت جائے الیکشن یہ پوری ایک ٹارگیٹڈ کیمپین ہوتی ہے تیسرا ایک طریقہ جو ہے انفرمیشن کو منپلیٹ کرنے کا اس کو ہم کہتے ہیں سینٹیمنٹ ایمپلیفیکیشن یعنی کہ ایک خاص قسم کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے آج کل کیونکہ لائیو کوریجز آپ نے دیکھی ہوں گی کسی بھی امیدوار کی کوئی لائیو کوریج ہو رہی ہوتی ہے ان کے کسی بھی سوشل میڈیا پلائٹ فرم تو اس کے نیچے اگر آپ جو فیڈبیک آ رہی ہوتی ہے اس پر غور کریں تو بہت سے بوٹس اور اس طرح سے جو آرٹیفیشلی وہ کیے جاتے ہیں فیڈبیک آ رہی ہوتی ہے اور ایک طرح کی ہوتی ہے اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی امیدوار کے اگینسٹ ایک طرح سے جو ہے وہ بیانیاں کریئٹ کیا جا سکے تو یہ سارے بوٹس اور اس طرح کی جو ہیں وہ استعمال کیا جاتے ہیں دوسرا جو بڑی کیٹیگری ہے وہ ہے سائبر ڈسروپشن کی اور اس کی سب سے جو کامن ایکزامپل تو ہم نے دیکھی ہے کہ آن لائن ہائکنگ کی جاتی ہے نہ صرف سرکاری ادارے بلکہ جس ملک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس ملک کی جو انجیوز ہیں اس بہاں کے جو میڈیا کے ادارے ہیں ان اور تینک ٹینکس جو ہیں ان کے ویب سائٹس کو ہیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ جانا جا سکے کہ وہ کیا سوچ رکھتے ہیں ان کی پلاننگز کیا ہے اور اس سے ان کو یہ بھی پتہ چلتا ہے ہیکرز کو کہ کون سے ایریاز ہیں جو ان کی ویکنسز ہیں تاکہ فیوچر میں اس کو ٹارگٹ کیا جا سکے اس کے علاوہ انفرسٹرکٹر جو ہے اس پر بھی سائبر حملے کیا جاتے ہیں جیسے امریکہ میں الیکٹرونک جو ہے ووٹنگ سسٹمز ہیں اس کے علاوہ جو ووٹس کا ڈیٹا بیس ہے اس میں بہت سی انفرمیشن ہوتی ہے تو اس کے اندر داخل ہو کے ان نیٹ ورکس میں داخل ہو کے منپلیشن اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ووٹنگ جیسے گنتی جو ہوتی ہے ووٹوں کی گنتی اس میں جو ہے ہیرہ پھیری کی جا سکتی ہے سسٹم کی وجہ سے اس کے علاوہ یہ تو شاید اس کے چانسز تو کافی کم ہوں گے لیکن سوشل میڈیا کا جو یوز ہے وہ اس پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے اور اس کو بہت زیادہ اس منپلیشن کے لیے از ای ٹول سمجھا بھی جاتا ہے اور ہر طرف سے اس کانٹیکس میں ماہرین بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سازگار ٹول ہے اس پر کچھ بتائی ہے جی سوشل میڈیا کمپنیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب الیکشنز کے قریب کسی بھی ملک میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ جو بڑے سوشل میڈیا گروپس ہیں پلائٹفارمز ہیں وہ بہت سے نئے روزن ریگولیشنز بھی جاری کرتے ہیں کیونکہ یہ بات انڈسٹوڈ ہے کہ سوشل میڈیا پلائٹفارمز کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جو مختلف میں آپ کو طریقے بتا رہی ہوں ہیکنگ کی جاتی ہے اس کے علاوہ جو ڈس انفرمیشن پھلائی جاتی ہے تو سب سے زیادہ سوشل میڈیا کا ہی استعمال کیا جاتا ہے بارٹس فیک اکاؤنٹس بنا کے بارٹس سے تو پاکستانی آرڈینس بھی کافی بہت زیادہ آگاہ ہیں اس کے علاوہ ہیکنڈ لیک آپریشن کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سیاسی امیدوار یا کوئی جماعت ہے ان کے جو پرائیوٹ ڈاکیمنٹس ہیں یا پرائیوٹ ای میلز ہیں اس تک ایکسس حاصل کی جاتی ہے اور ایک خاص مقصود ٹائم پر اس کو لیگ کر دیا جاتا ہے اور اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے امیج کو ان کے ساکھ کو جو ہے متاثر کیا جا سکے ایک ٹائپ کی ہوتی ہے بڑی جو کہہ رہا ہے اس کو گرومنگ کہا جاتا ہے یعنی کہ جو جیسے روس ہے وہ اگر امریکہ پہ اثر انداز ہونا چاہ رہا ہے تو وہ کسی بھی جو فرد ہے یا تنظیم اس کو مراد دے یوزلی جو ہیں وہ تجارتی ہے اس طرح کے تعلقات بنا کے آپ کو مراد دے کے سلولی سلولی آپ کی سوچ کو تبدیل کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ کو انفلونس کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ معاہدے ایسے کرا جاتے ہیں ملکوں کے درمیان جس میں آپ ایک کنٹری کے مضمون مقاصد ہوتے ہیں لیکن بظاہر لگتا ہے کہ ہم جو سالسی کر رہے ہیں یا اس طرح کا معاہدہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کسی پارٹی یا ان کی سیاسی مہم پر پیسے لگا کے انفلونس کیا جاتا ہے اس کی ایک ریبورٹ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی آج کے شو میں اور لاسٹ جو کیٹیگری ہے وہ ہوتی ہے اگر یہ سارے حربے کوئی ملک استعمال کرنا چاہ رہے وہ کامیاب نہیں ہو رہے تو وہ ہوتی ہے ایکسٹریم انٹرونشن نہیں انتہائی جو ایک کامات اٹھائی جاتے ہیں اس میں ڈائریکٹ فوجی انٹرونشن یعنی اسکری جو طور پر آپ کسی ملک پر حملہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ڈائریکٹ حملوں کی بجائے جو فیفت جنریشن وار جس کا پاکستان میں بھی ذکر رہتا ہے بہت شکریہ فائزہ آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ کس کس طرح سے آج کل کے دور میں الیکشنز تو ہیں وہ انفلونس کی جاتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کیا امریکہ کی حریف طاقتیں نومیمبر کے صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوششیں تیز کر رہی ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں ان جدید کاروائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا دائرہ اکار امریکی ووٹرز پر اثر انداز ہونے کے لیے وسیع کر دیا گیا ہے امریکہ کے صدارتی انتخابات کی دور میں ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کی کوششیں پوری طرح جاری ہیں ہم اپنی معیشت کو بچائیں گے ہم متوسط طبقے کو بچائیں گے اب وقت آ گیا ہے کہ نیا مرحلہ شروع کیا جائے لیکن امریکی عدداروں کی مطابق مقابلے میں روس داخل ہو گیا ہے صدر ولاد امیر پوٹن کے قریبی حلقے نے جس میں سرگئی کریانکو بھی شامل ہیں پبلک ریلیشننگ کی کمپنیوں کو ہدایت کی کہ وہ امریکہ میں دو ہزار چوبیس کے صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے ایک پروگرام کے حصے کے طور پر غلط معلومات اور سرکاری بیانیاں کی تشہیر کریں امریکی فرد جرم کے ایک حصے کی مطابق اس سکیم میں یہ بھی شامل تھا کہ درجنوں نیوز ویب سائٹس کی نقل بنا کر اہم ایشیوز کے بارے میں امریکی ووٹروں کی سوچ پر اثر انداز ہوا جائے دوسرے حصے میں روس کے سرکاری حمایت یافتہ میڈیا آٹلیٹ آرڈی پر الزام تھا کہ اس نے امریکہ میں قائم ایک میڈیا کمپنی کو ایک کروڑ ڈالر فراہم کیے ان لا علم امریکیوں کو دینے کے لیے تاکہ وہ امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونے اور جمہوریت کو متاثر کرنے کے لیے کرملین کے پیغام کو اپنائیں روس نے ان الزامات کی تردید کی ہے یہ روسفوبیا ہے اظہار رائے کی آزادی پر ایک حملہ یہ امتیازی سلوک ہے الیکشن کے دنوں میں کنٹرول کرنے کا امریکہ اور ڈیپ سٹیٹ کا ایک انتہائی برا کھیل امریکی ودہ داروں نے اس تردید کو مزکہ خیز کہتے ہوئے مصرد کر دیا اس ماہ کے شروع میں جاری ہونے والے انٹیلیجنس کے کھلے اندازے میں روس کو آئندہ انتخابات کے لیے سب سے زیادہ فاہل غیر ملکی خطرہ کہا گیا جس کا مقصد سابق صادر ڈالر ٹرمپ کی فتح کے امکانات میں اضافہ کرنا تھا اور اس کے علاوہ ایران بھی ہے الیکشن کے ان دنوں میں ہم نے ایران کی جانب سے بھی بڑھتی ہوئی جارہانہ سرگرمی دیکھی ہے ان میں سابق صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کو نقصان پہنچانے اور الیکشن کے ایران کے مفادات کے خلاف نتائج سے بچنے کی حالیہ ایرانی سرگرمی کی اطلاعات بھی شامل ہیں امریکہ میں انٹیلیجنس کی عددہ داروں نے کہا ہے کہ چین بھی چھوٹے پیمانے پر سوشل میڈیا کی ایک مہم چلا رہا ہے جس کا مقصد بیجنگ کے مخالف خیال کی جانے والے امیدواروں کو نقصان پہنچانا ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایسے اقدام روکنے کی امریکی کاروائی موثر ہو رہی ہے میرا نہیں خیال کہ اب تک یہ واقعہ تاں ایک بڑا مسئلہ بن سکا ہے جس پر بیشتر امریکی ووٹروں کی نظر ہو مگر ووٹروں کے لیے یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور اس میں وہ مہرے کیسے بن سکتے ہیں اور ایسے میں جب امریکی ووٹ دینے کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ لمحے فکریہ ہیں جیف سیلڈن کی ریپورٹ کے ساتھ مدسرہ منظر وائس آف امریکہ امریکی انتقابات میں کسی غیر ملک کی مداخلت کے امکانات ختم کرنے کے لیے کچھ اصول وضع کیے گئے ہیں لیکن کیا ان پر پوری طرح سے عمل ہوتا ہے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سن دوہزار سولہ کے صدارتی انتقابات میں روسی مداخلت سے لے کر چینی ملکیت والے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر غلط معلومات پھیلانے تک امریکی سیاست میں غیر ملکی مداخلت ایک مسلسل تشویش بن گئی ہے لیکن سیاسی عمل میں غیر ملکی مداخلت کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے وفاقی الیکشن کمیشن جو انیس سو چوہتر میں اپنی تشکیل کے بعد سے انتہابی مہموں کو ریگولیٹ کرتا ہے غیر ملکی شہریوں کو کسی بھی وفاقی ریاستی یا مقامی انتخابات میں حصہ ڈالنے سے سختی سے منع کرتا ہے اس میں کسی بھی مالی مشاورتی یا فیصلہ سازی کے عمل میں ایسے کسی بھی شخص کا کردار شامل ہے جو نہ تو شہری ہے اور نہ ہی مستقل رہائشی یا کوئی غیر ملکی ادارہ جیسے کہ حکومت کارپوریشن یا سیاسی جمعہ اسی طرح قانون امیدواروں یا ان کے معاونین کو بھی جانتے لوجتے ہوئے اس طرح کے تعاون کو قبول کرنے یا اس کا تقاضہ کرنے سے منع کرتا ہے پابندی کا مقصد ملکی سیاست پر غیر ملکی اثر و رسوخ کو روکنا ہے امریکہ کا یہ ایک رہنما اصول تب سے ہے جب صدور جار فاشنگٹن اور تھامس چیفرسن نے الچھا دینے والے اتحاد کے خلاف خبردار کیا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس اصول پر عمل درامت زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے مثال کے طور پر بڑی غیر ملکی کمپنیوں کے ملک میں موجود ازیلی ادارے اگر امریکہ میں موجود ہیں تو انتخابات کے لیے تیاد دے سکتے ہیں اور متعلقہ فیصلے امریکی شہریوں یا مستقل رہائشیوں کی ذریعے کیے جاتے ہیں سپریم کورٹ کے سن 2010 کے سیٹیزنز یونائٹڈ نامی فیصلے نے غیر ملکی اداروں کے لیے سپر پیکس کو اتھیا دے کر انتخابات پر اثر انداز ہونے کا ایک اور راستہ کھول دیا جو کہ انتخابی مہموں کے ساتھ رہے راست رابطہ نہ بھی کریں تو بھی اکثر انتخابی اہداف کے لیے کام کرتے ہیں اور ابھی حال ہی میں وفاقی الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا کہ غیر ملکی اتھیا دہندگان بیلٹ سے مطالق اقتامات میں حصہ ڈال سکتے ہیں جو تقنیکی طور پر انتخابات کے طور پر شمار نہیں ہوتے ہیں لیکن ان میں انتخابات سے مطالق عام معاملات جیسے کہ کانگرس ڈسٹرکس کی دوبارہ ترتیب پر ریفرینڈم شامل ہو سکتے ہیں کسیر ملکی کارپوریشنز اور عالمی میڈیا پلیٹ فارمز کی باہم جوڑی ہوئی دنیا میں غیر ملکی اثر و رسوخ اور ملکی سیاست کے درمیان کی لکیر تیزی سے دھندلی ہوتی جا رہی ہے امریکی انتخابات میں بیرونی مداخلت کتنا تشویشناک معاملہ ہے اور امریکہ کے سیکیورٹی اداروں میں یہ کتنی قابلیت ہے اس حوالے سے کہ ان خطرات سے نمٹنے کے حوالے سے وہ ایک نامات کرسکیں اس پر بات کرتے ہیں بارڈ کالیج نیویارک سیمنسل ایک ڈاکٹر اسمہ آباس اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسمہ بہت شکریہ آپ کا کا فائدہ یا نقصان ہو اسلام علیکم آسد شاید دو چیزیں میں کہوں گی اس سوال سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جمہوریت کے معنی کیا ہیں اور کس نے جمہوریت کو اس طرح سے لنک کر کے صرف الیکشنز کی فیر فری ٹرانسپیرنسی کے اوپر ملکوں کو اوور دے پاسٹ سیونٹی یرز اور سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کون سے ملک زیادہ جمہوری ہیں کون سے ملک فیلڈ ڈیموکریسی ہیں جس میں ہمارے طرح پاکستان اور بہت سارے ہمارے طرح کے ملک شامل ہیں اور اس میں امریکہ کا ہمیشہ سے امریکی اکیڈیمیا کا امریکی سکولرز کا اور امریکی انسٹیوشنز کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے جو ڈیسائیڈ فر ایوریون کی جمہوریت کے مائنے کیا ہیں تو پہلی بات دوئیے دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ امریکہ کا باقی ملکوں کی ڈیموکریسیز میں کی ملکوں کی الیکشن پروسیسز میں کتنا ہاتھ رہا ہے اور یہ بہت کوئی کوورٹ ہاتھ نہیں تھا بہت اوورٹ ہاتھ ہے جس سے لوگوں کی جمہوری اقدار اور جمہوری جو مزمار کیا گیا امریکی انفلوئنس سے سو اب میرے لیے یہ سوچنا کہ ایک بڑی خطرے کی گھنٹی ہے دو سوال کریٹ کرتا ہے وہ یہ کہ کبھی بھی پولیٹکس میں یا سوشل آرڈرز کے اندر جب بھی کوئی کرائیسز یا تھریٹ کو ڈیکلیئر کرتا ہے اس کا مطلب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس جو بھی ڈیکلیئر کر رہا ہے یہ کرائیسز اس کے پاس اس کرائیسز کا جو مدعوی وہ آلڈی ہے کہ اندر سنس کے جب آپ کسی کرائیسز کو ڈیکلیئر کرتے ہیں so you already have an idea of what is going to bring about the order تو ہمیشہ ہمیشہ جب بھی کوئی سیاسی باتیں ہوتی ہیں اس میں جب کوئی بھی ہم چیز کو ڈیکلیئر کرتے ہیں اس ٹرود ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ کس کے لیے وہ ٹرود وہ ہے وہ کرائیسز ہے کس کے لیے وہ ٹرود نہیں ہے اور یہ سوچ اس لیے اور اس کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے جب کہ امریکہ نے جو بھی چیزیں کی ہیں دنیا میں لوگوں کی جمہوریت کے خلاف ان کی جمہوریت کو چیلنج کرنا ان کی اپنے پروسیسز کو ڈسٹرپٹ کرنا اس میں پھر ہمیشہ وکٹم بن جانا یہ تو امریکہ کا بہت پرانا ہے کہ جو بھی چیزیں آپ نے دنیا میں بھیجیں وہ آپ کے پاس واپس نہیں آئیں گی کیا تو آپ آپ اس کو اسی کی کڑی سمجھتی ہیں آپ جب یہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا کے دوسرے ممالک کی جمہوریتیں جو ہیں اس میں امریکہ نے کردار ادا کیا اوورٹلی انفیکٹ ناڈ ایبن کوورٹلی دوسرے ممالک امریکہ کے انتخابی عمل میں کیوں مداخلت کرنا چاہیں گے اگر ہم حقیقی معنوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ خاص مقاصد ہو سکتے ہیں تو وہ کیا ہوں گے تو ظاہری بات ہے ہم نے وہی ٹیمپلیٹ ایک بھیجا ہے دنیا میں تو روس ہو وہ ایران ہو وہ چین ہو اور ممالک ہو ان کے پاس اپنے مقاصد ہیں ابھی جو جیو پولیٹکل سیچویشن ہے دنیا میں اس میں جو بھی چاہے روس کی برہ بہت عرصے سے مداخلت ہے آر ٹی ہم نے جو بھی آپ نے سنا بہت انفارمیٹیو چیزیں تھیں جو آپ کی گیسٹ نے بھی بتائیں اور آپ کی رپورٹ نے تو اس میں ظاہری بات ہے ایک مقصد یہ ہے کہ امریکی جمہوریت کو رائٹ ونگ دریکشن میں لے جانا جس طرح ڈاللڈ ٹرم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس کا بہت بڑا پلان ہے کہ امریکی ڈیمارکریسی کو وہ ڈسٹروی کرے جو بھی ابھی دیسیزنزو پلان ٹو تھاؤزن فائی ہے ٹوئنٹی فائی ہے یا ٹوئنٹی تھرٹی اس میں تو اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو زیادہ جمہوری بنائے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی دیکھیں کہ جو بھی لیپرل دیمارکریسی امریکی کے تھی وہ انیشیلی تو وہ سب لگوں کے لیے تو تھی بھی نہیں تو ہم نے تو اس کی طرح سے اس کی طرح سے بھی کینسسٹن ویدہ ہیسٹری ٹو ڈاللڈ ٹرم کو بوسٹ ملتی ہے روس سے ٹھیک ہے تو اس میں پھر ٹو پر آنٹی ملتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی لیپٹ اور رائٹ کی دونوں قوتیں چاہے وہ رپبلکنس ہوں چاہے وہ ڈیموکراتس ہوں انہوں نے اڈاپٹ کی ہے وہ لینگویج جو اس طرح کی قوتوں نے پھیلائی ہے ایک اگزامپل اس کا یہ ہے کہ امیگرنٹس کے خلاف جو ایک جنرل ایک ایلویل ہے ایک جنرل سسپیشن ہے جو کہ لیپٹ اور رائٹ دونوں کو بہت دفعہ سوٹ کرتا ہے تو وہ سب نے اکراؤس دی سپیکٹرم جو لفظ مائیگرنٹ استعمال کرنا شروع کر دیا آپ خود ہی دیکھئے گا کہ چاہے وہ تنک ٹینکس ہو چاہے وہ کوئی ہو یہ بڑا کیجول اور یعنی ایٹھ ہز بین ان انٹریسٹنگ شیفٹ ٹوورز ڈسکورز کہ جہاں پہ لیپٹ اور رائٹ سپوزٹ قوتیں ہیں وہ ایک ہی طرح سے دیکھ رہے ہیں تو اسی میں ایڈ آن کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ہم کیونکہ ڈائریکٹ انٹروینشن تو شاید اس طرح سے انتخابات میں پاؤسیبل اب نہیں رہی تو میڈیا کتنا رول پلے کر رہا ہے خاص طور پر سوشل میڈیا اوہ انومسلی دیکھئے یہ جو ہم نے سوچا تھا کہ یہ جمہوری ہوتے ہوں گی پاپیلر میڈیا پاپیلر سوشل میڈیا تو ہمیں معلوم ہے کہ کوپریشنز جو ہیں اور جس طرح سے اب دیکھئے فنڈنگ is a basic thing کہ ہم کہتے ہیں track the money تو چاہے وہ الیکشنز میں ہوں جو امریکی جو electorate ہے it is not new to the intervention by people with money ٹھیک ہے جو interest groups lobbying کا پورا premise یہ ہے کہ جو normal republican democracy یا direct democracy یا representative democracy کا ایڈیا ہے اس کو disrupt کر کے آپ lobbyist groups کو interest groups کو وہ پاور دیتے ہیں جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہیں تو اس میں ایک بڑا interest group ہمیشہ سے میڈیا انڈسٹری رہی ہے اور سپیشلی اسی میڈیا کے ایکسپینشن میں اگر سوشل میڈیا فیس بوکی لوگ سب میٹا ایکس یہ سب آتے ہیں اور ان کی جاہے آپ فلسطین کے مسئلے میں دیکھ لیں ہر طریقے سے جو مقداخلت ہے وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوپریشنز کا جو ایکسی بھی نیشن سٹیٹ چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ روس ہو اس کے ساتھ نہیں ہے ایک اپٹلیس the capitalist world is produced has its own logics companies want what is best for them regardless of any national interests تو وہ چاہے وہ رشیا کے ساتھ مل کے کریں چاہے وہ روس یا ایران کے ساتھ مل کے کریں یہ ساری جو براڈکاسٹ کمپنیز ہیں آپ ایکسامپل میں دوں گی کہ ابھی بھی سوشل میڈیا میں جس طرح سے even within the muslim world جو بھی rifts پیدا کیے جا رہے ہیں by creating extremist spaces for shias in a similar way that they were created for sunnis and wahabi muslims like that is happening اور وہ بلکل ہی independent so basically اسی وہ ہی آپ نے کہا کہ playbook جو ہے وہ یہاں بھی follow ہو رہی ہے last way quickly میرے پاس تقریباً ایک منٹ ہے think tank کا کردار اس میں کیا ہے اسمہ اگر ہم اس پر بات کسی sorry again trace the money کہ کہاں سے funding آتی ہے think tank what is the historical role of the heritage foundation the brookings institution کہاں پہ academia دیکھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بھی facet of society کو innocent نہ کرا دیں academia کا رول amerikی academia کا رول funding for academia that produced certain kinds of knowledges جس سے experts create ہوئے وہی ایکسپرٹس آپ کی میڈیا میں آتے ہیں وہی ایکسپرٹس انٹیلیجنس ایجنسیز کو train کرتے ہیں تو یہ تو ہی تو بڑی کامن سی چیز ہے کہ think tanks کو آپ میڈیا سے separate نہیں کر سکتے think tanks کو آپ انٹریس گروپ سے separate نہیں کر سکتے چاہے وہ ایکسپرٹس 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 لیکن لیکن the closing note آپ نے جس طرح سے کہ track the money that's where the whole footprint is بہن چھوٹ کیا آپ absolutely sorry to say that thank you thank you اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا view 360 صد اللہ خالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی